سبکرائب کیجئے سید آمد علی چینل کو اور کلک کیجئے بیل آئیکن پر لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم میں ہوں آمد آپ دیکھرے ہیں سید آمد علی یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لگے اور پی جی پروسیسر کے برے میں کہ ہمیں کون سا پروسیسر خریدنا چاہیے اور کون سا پروسیسر ہمارے لیے اچھا رہے گا اور ان کے مدر بورڈ میں سے کون سا مدر بورڈ ہمارے لیے اچھا رہتا ہے یہ ایم ڈی کا یہ انٹل کا تو آج کی ویڈیو میں بس یہی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جو پہلی بات یہ ہے کہ ایک پی جیو پروسیسر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایل جی ایل جی ایل جی پروسیسر جو انٹل کے تمام پروسیسر جو ہیں وہ ایل جی پروسیسر دوسری طرف ایم ڈی کا پروسیسر جو ہے وہ ملتا ہے پی جی ایم ڈی پروسیسر تقریبا پی جی ایم ڈی پروسیسر تقریبا پی جی ایم ڈی میں بنتے ہیں ان کے اوپر جانے کے پرسیسر ہوتی ہیں اور آپ ان پرسیسر کو اپنے مدر بورڈ میں ٹریکٹ لگا سکتے ہیں yi ایک دوسری طرف ایم ڈی ایم ڈی کا پروسیسر تای صرف اپنے کو یہ سکتے ہیں اٹھایا آپ کو ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی پین دیکھنم ناظیی نہیں ملتیا پر اپنے پر سرکٹ ہوتا ہے سرکٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سرکٹ ہوتا ہے سراک مل جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کو سرکٹ ہوتا ہے سمپل اسے بینڈ کر دیتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہمیں کون سا پرسیسر لینا چاہیے اور کون سا پرسیسر ٹھیک رہے گا پہلی بات یہ کہ انٹل میں انٹل کا پرسیسر سیو رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی پن نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ اسے ڈیمیج ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور دوسری طرف ایم ڈی کا جو پرسیسر ہوتا ہے اس کے اوپر پنز لگی ہوتی ہیں ہمیں یہ خطرہ لگ رہتا ہے کہ اگر اس کے ایک بھی پنز ٹیڑی ہو گئی یا ٹوٹ گئی تو پرسیسر پورا بکار ہو جائے گا اب دوسری بات انٹل کا جو مدربورڈ ہے مدربورڈ کے اوپر آپ کو چھوٹی بہت بریک پنز ہوتی ہیں میں بھی ایک دفعہ اپنی توڑ لی تھی ایک میں صرف دو پنز ٹوٹی تھی اور مجھے پورا مدربورڈ چینج کروانا پڑا تھا اب دیکھ سکتے ہیں آپ صرف دو پنز اتنی بریک ہوتی ہیں کہ ایک دو پنز ٹریڈی ہو گئی یا ٹوٹ جائے تو پورا مدربورڈ آپ کا نیوڈل مانا پڑتا ہے اور دوسری طرف جو ایم ڈی کا مدربورڈ ہے اس میں آپ کو اگر مدربورڈ میں آپ کا سیف رہ جاتا ہے اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مدربورڈ یعنی کہ خراب ہو جائے گا یا پھر اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس میں سراخ ہی ہوتے ہیں سراخ میں اس پروسیسر کو لگا دینا ہوتا ہے اب پہلی بات یہ کہ ہم انٹل کے جو پروسیسر جو انٹل کے مدربورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہلکی ہلکی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پنز لگے ہوتی ہیں اور بلکل سیدھی ہوتی ہیں انہیں رپیئر کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اور وہ آرام سے رپیئر ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کومنٹ کرنا اور چینل کو سبکرائب کر کے ضرور جائنا بس سبکرائب کرتے ہیں جو مرضی کرنا بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دینا